السلام علیکم کیسے آپ تھے امید کرتے ہیں امید کرتے ہیں کہ آج ہم وزید کرتے ہیں امید 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 کرتے ہیں مکتبہ زاویہ پبلیشر کی بک ہے اور اس کو مصنیف عزت امام محمد بن یوسف عالی علشامی ہے اور اس کا ترجمہ جائے کو پرفیسر ظلفقار صاحب نے کیا بہت اچھی ہے اور یہ گلدستہ درود اسلام یہ دعوت اسلامی کے مدینہ تلعلم میں اس کی بک ہے اچھی ہے درود پاک جو بتائے گئے ہیں فضائل اور رہنمائے فارسی اگر آپ فارسی سیکھنا چاہتے ہیں تو یہ بک پڑھیں دو جلدوں میں ابھی میرے پاس ایک ہی والیم میں اس وقت پڑھا ہے زیاہ القرآن کی ہے پھر جعوید نامہ کی شرح ہے تو اگر آپ علامہ اکپال کے پوٹری میں انٹرسٹڈ ہیں تو آپ کو یہ بک لازمی پڑھنے چاہیے اور اگر نئی بھی انٹرسٹڈ ہو بھی یہ پڑھنے چاہیے اس سے بہت زیادہ ٹاپکس آپ کو جائے وہ ایک وسیع جائنا سوچ ملتی ہے ایک نیا سوچنے کا ذاویہ جواب کا بنتا ہے گفتگو ہے واسف علی واسف صاحب کی پانچ والیم اس میں بہت سارے جنرل ٹاپکس جنرل پروبلم کے سلوشن بتایا گیا اور یہ ملان عبد الرحمن جامی رحمت اللہ کی ہے اس میں ناتیا کلام ہے اور یہ ان کے جو انہوں اتناتے لکھی اپنے زندگی میں وہ ہیں ہسٹرولوجی کے لائک حسین کی ہے اور فیزیو کے آپ کو بتا ہے گائٹن مشہور ہے اور باقی جو ہے وہ آپ کو اس کے بیگرانڈ پر لکھاؤں تو کئی اتنی خاص وہ نہیں ہے ٹھیک ہے یہ تحقیقات نبض و علامات یہ اچھی ہے باقی جو آپ کو نظر آ رہی ہیں کئی اتنی خاص نہیں ہے فارما کوگنازی کی اچھی ہے محمد علی کی اس کے علاوہ اٹومک حیبٹس بہت اچھی ہے باقی مسننف جائیں واقی محمد اشرف شاکر ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ یہ شرعہ اثرار خود ہی یہ اچھی بھک ہے اس کے علاوہ میں آپ پہ رکونت کروں گا یہ اگر آپ مدینہ کے باہر میں پڑھنا چاہتے تو مدینہ رسول پڑھیں ملانا مندور حمد شاہ صدارتی آواڈ عافتہ بک ہے بہت اچھی بک ہے یہ سٹوری بک ہے صبق عمود واقعات حافظ محمد اکرم نعیمی صاحب کی تو اس کے علاوہ یہ تو میڈیکل بکس ہیں یہ سنیلز ان اوٹنی ہے لرلی شرورتیزیو ہے جو ہے یہ رابنس پیتالوجی ہے اور یہ هربل انسائیکلو پیڈیا ہے اور یہ جو ایولیپن کارٹ بائیو کمیسٹری ہے اس کے علاوہ یہ سعودی عرب کے بکس ہیں یہ آپ کو سعودی سے کوئی آدھو وہ گفتی دے سکتا ہے ایک یہ بک ہے لیس ادنیت والجماعت کا عقیدہ شیخ محمد بن صالح کی اور ایک یہ مقتصر زاد الماد بہت فیمس بک ہے آپ کو یہ دونوں بک ضرور پڑھنی چاہیے تو کوئی بھی سعودی عرب جائے تو اس سے یہ گفت ضرور منگوائیں بہت اچھی بکس ہیں اس کے ساتھ اس میں تیسرا جو گفت اس پیک میں ہوتا ہے وہ حسن المسلم ہے جو ذکر و اذکار کی بک ہے تو وہ بھی جو ہے وہ آپ کو ضرور پڑھنی چاہیے جس میں ڈیلی کے اذکار لکھے ہم ہیں اب ہم باقی کی جو بکس ہیں ان کو دیکھتے ہیں ٹھیک ہے تو آجیں اس میں جی اگر آپ ناتیہ کلام میں انٹرسٹڈ ہیں تو آپ کو یہ تین بکس ضرور پڑھنی چاہیے تو آقے نہ ہوتا ہے حضرت مولانا حسن رضا خان کی سامان بخشش ہے مولانا حضرت کے جو بیٹے ہیں ان کی اور یہ ان کے بھائی کی ہے اور یہ آلہ حضرت کی اپنی بکس کے امام آمد رضا خان کی حضرت کے بخشش یہ ناتیہ کلام کے لئے اس کے علاوہ یہ جلوائے جانا ہے اگر آپ سیرت کے بک پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ بک پڑھیں بہت امیزنگ ہے ٹھیک ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائی سے لے کر وفات تک کے سارے جو ہے وہ اس میں ایونٹس بڑے بڑے کو سارے قبر کیوں میں ٹھیک ہے تو پھر اس کے علاوہ جی فتوحات مکیہ اگر آپ تصوف میں انٹرسٹڈ ہیں تو یہ امام جو ہے وہ عربی کی ہے ٹھیک ہے مؤید دین محمد بن عربی کی دو جلدوں میں ہے فتوحات مکیہ یہ بک لازمی پڑھیں اگر تصوف میں انٹرسٹڈ ہیں یہ کتاب التوحید ہے شیخ علیہ السلام محمد بن سلمان التمیمی کی بہت اچھی بک ہے اور یہ باوصول لیڈرشپ پہ اگر لیڈرشپ کے ٹاپک پہ آپ انٹرسٹڈ ہیں تو یہ بک لازمی پڑھنی چاہیے سریفن آرکووے کی ہے اس کا اردو چاجمہ پھر یہ ڈاکٹر اسرار صاحب کی بک اسلام میں عورت کا مقام تو یہ بک ساری فی میلز کو میں سمجھتا ہوں ضرور پڑھنی چاہیے حقیقت تک سامنے شرک ہے یہ ہر آم بندے کو بھی پڑھنی چاہیے تاکہ آپ کو پتا چلے کہ آپ بات دکھاتی ہوتا ہے کہ آپ کو ایسی چیزیں نہیں بھی پتاتے اور آپ انٹینشنلی شرک کر رہے ہیں شمائل ترمزی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر ہے بہت اچھی بک ہے حافظ محمد زبیر علی زئی کی اور پھر یہ علاج بالغزہ یہ ہے حکیم محمد اسلام شاہین اتاری قادری کی بہت اچھی بک ہے یہ بھی میڈیکل سٹوڈنٹ کو پڑھنی چاہیے اور یہ امام غزالی کی بک ہے اور امام جلال الدین السیوتی کی دونوں کی بکس کا کمبو ہے جو کہ حافظ علامہ عبدالاہد قادری نے لکھا ہے یہ بہت اچھی بک ہے اسمال حسنہ پہ یہ آپ کو ضرور پڑھنی چاہیے اور یہ امراض جلد اور علاج نبوی ڈاکٹر خالد گزنوی صاحب کی ان کی اور بکس ہیں بہت اچھی ہیں ساری بہت اچھی ہیں آپ کو ساری پڑھنی چاہیے ہیں تو یہ بسیکلی سکن سے ریلیٹڈ ہے تو میرے پاس ابھی صرف یہ ہے یہ واقعی نانتی بے نبوی بھی لکھی ہے دل کی بیمانیوں پہ بھی لکھا ہے سانس کی بیمانیوں پہ بھی لکھا ہے تو ساری ان کی بہت اچھی ہوتی ہیں بکس اس کے علاوہ یہ رسالہ کشریہ ہے یہ بھی تصوف کی بک ہے ایک صحیح پکچر تصوف کی اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو رسالہ کشریہ پڑھیں پتوہات مکیہ پڑھیں اس کے علاوہ پیچھے آپ کو نظر آ رہے ہوگی کلیات تحقیقات صابر ملتانی کی یہ کلیات ہے بسیکلی کینن ہے اور یہ بہت اچھی بک ہے میں سمجھتا اگر یہ دو والیم کی بک پڑھ لیتا تو اسے کسی اور بک کی پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اور یہ بک ہے جناب نیک بننے اور بنانے کے طریقے اس میں بس عام سی بک ہے میں آپ کو ریکمینڈ نہیں کروں گا ٹھیک ہے پھر یہ محاضرات حدیث ہے حدیث کی بک ہے اور ڈاکٹر محمود عمد غازی صاحب کی بک ہے بہت اچھی ہے پڑھنی چیئے ریکمینڈڈ ہے اور آسان عربی کرامر یہ وہی ہے جو میں آپ کو فرسٹ پہ وزٹ کروایا تھا اسی کے اگلا آڈیشن ہے یہ بھی اسی کا ہے اور اس کے علاوہ یہ چھوٹی سی بک ہے یہ کونسی ہے ہاں یہ وہی جو میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ سعودی کا جو وہ گفت ہے تو اس میں یہ تیسری بک ہی ہے حسن المسلم بہت اچھی ہے ذکر و اسکار کی بک ہے ضرور پڑھنی چاہیے آپ کو اب ہم پارس جو ہے وہ لاسٹ ریک ریک ہے وہ بکس بھی دیکھ لیتے ہیں لیکن آپ درہا ان کو آرینج کلتے ہیں آجیں گے اور یہ ایتر کلیکشن ہے یہ اس میں اگر میں آپ کو ریکمنٹ کروں تھا آپ یہ وائی ٹوز ٹرائے کریں سبایا ٹرائے کریں باقی بھی بہت اچھے ہیں لیکن یہ سب سے بہتر ہیں یہ دن نہیں لیا یہ بہت اچھا ہے یہ بہت اچھا ہے آپ پڑھیں اور اب آتے ہیں آسٹ ریک سے یہاں پہ سارے قرآن باق کی یا حدیث کی ہوں گی آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بک ہے دار السلام کی تین والیمز میں ہیں یہ بہت اچھی ہے جلوہ جانا اور یہ بک یہ دونوں بہت اچھی ہیں سیرت پہ ضرور پڑھنی چاہیں یہ ابودعو شریف تین جلدوں میں آتی ہے حدیث کی بک ہے ساستہ میں سے بہت امپورٹنٹ بک ہے حدیث کی ضرور پڑھنی چاہیے ریکمینڈیڈ ہے جمال القرآن ہے ورڈ ٹو ورڈ اگر آپ ٹرانسلیشن پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ بک پڑھیں اور پھر یہ جو ہے وہ قرآن باق دیفرنٹس پار ہیں یہ بیسیکلی عرفت القرآن داوت اسلامی کی طرف سے آتے ہیں تو یہ بھی ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن ہے لیکن زیادہ بہتر آپ جمال القرآن پڑھیں یہ انگلیش اگر قرآن پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ پڑھیں آپ مفتی تک یثمانی صاحب کا تجمہ انگلیش میں بہت اچھا یہ پڑھیں اردو میں یہ ایک تجمہ کنزل ایمان تجمہ تلقرآن پھر اس کے علاوہ یہ انوار البیان ہے یہ بھی صرف تیسری و پانچویں ادھر پڑھیں باقی پیچھے پڑھیں یہ تفسیر کی بہت آسان بک ہے اگر آپ تفسیر کو بیسک سے سمجھنا چاہتے ہیں یہ بک پڑھیں اس کے علاوہ ڈاکٹری سرار صاحب کے بک پڑھیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ ذرا پیچھے اگر دیکھیں تو یہ ہے مفردات القرآن اور اسی کا یہ آپ کو دوسرا والیم پڑھ رہے تو اگر آپ قرآن پاک کے روٹ ورڈز کو سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ یہ بک پڑھیں امام راگیب اسفہانی کی ہے بہت اچھے بک ہے اور باقی آپ کو پیچھے وہی بک نظر آرہی ہوگی انوار البیان کا باقی والیم اس کے علاوہ جی ایک اور میں آپ کو قرآن پاک کی ٹرانسلیشن دکھا ہوں تو یہ ٹھیک ہے انٹرپیٹیشن اور دمینی اور فرمولیس پر تھوڑی بہت تفصیر بھی ہے سعودی عرب سے وہ آنٹی نے گپٹ کیا تھا دار السلام کی طرف سے بھی یہ پاکستان میں آویلبل ہوتا ہے بہت اچھی ٹرانسلیشن ہے یہ آپ ضرور پڑھیں انگلیش میں اگر آپ قرآن پاک کی ٹرانسلیشن پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ دار السلام کی یہ والی لے لیں یا پھر یہ مختی تک سمانی صاحب کی لے لیں پھر آئیں جی اگر اور آہد بکس پہ تو یہ صحیح بخاری کی آپ کا نظر آری ہوگی ٹھیک ہے یہ بھی تین جلدوں میں آتی ہے میرے پاس پڑھی ہے تو یہ آپ ضرور پڑھیں احادیث کی بک احادیث میں میرے پاس صرف سنانہ بودعوت شریف آلی صحیح بخاری ہی پڑھی ہے اس کے علاوہ جو ہے اور کوئی بک اگر دیکھیں تو یہ پڑھی ہے الاتقان فی علوم القرآن یہ قرآن پاکی صورتوں کا شان نزول ہے اور ایسی چیز لکھے ہیں بہت اچھی بک آپ ضرور پڑھنی چاہیے اور یہ پیچھے ارفان القرآن ڈاکٹر تاہل قادری صاحب کا تجمہ ہے یہ مفہوم پڑھنا چاہتے ہیں لیکن یہ ریکمینڈ نہیں ہے اس کے علاوہ ایک اور بک ہے یہ قرآن پاک ہی ہے تفسیر شورت آسان البیان حافظ صلی اللہ چاہیے ریکمینڈیڈ ہے تو ابھی تک یہ بک سکھنی ہے باقی آپ میں سے آپ کو بک ریکمینڈ کرنا چاہے تو ضرور کریں ڈاک 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 ڈاک